اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد آپ بریٹ کا یہ ناستہ جرور ٹرائے کریں گے اور ساتھ میں کچھ ہم بتائیں گے امیزنگ سا کچھن ٹپس تو اس کے ناستہ بنانے کے لیے ہم یہ بریٹ لے لیں گے اور ساتھ میں اگلے ہوئے آلو لے لیں گے آلو کو ہم کیا کر لیں گے گریٹ کریں گے گریٹ کرنے سے کیا ہوگا اچھی طریقے سے میش ہو جائے گا تو پھر جو ہم ناستہ بنائیں گے تو وہ بنانے میں بہت ہی آسانی ہوگا آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی میش کرتے ہیں امیسر سے آپ میش کر لیجئے اب ہم کیا کریں گے اس میں ایک باری کٹا ہوا پیاز ملا دیں گے اور اس کے بعد ہم ملائیں گے اس میں ہری دھنیا دھنیا پتی بھی رفتی چوب کر لیں گے اور اس میں دھنیا پتی ڈال دیں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں سواد کے حساب سے نمک باقی ہم کوئی چیز اس میں نہیں ملائیں گے باقی آپ کو اگر تھوڑا سا چلی فلیکس ملانا یا مسالہ جاندہ آپ کھانا پسند کرتے ہیں تو اپنے پسند کے مسالے ملا سکتے ہیں پر میں نے بس سیدھے سیمپل بنایا ہے جو بہت ہی کیونکہ دھنیا کا ٹیشٹ اگر آپ کو پسند ہے تو بہت اچھا فلی بڑاتا ہے پھر اس کا ہم کیا کریں گے ٹکی بنا لیں گے اور ٹکی بنا کر کے ٹکی کو ہمیں فرائے بھی نہیں کرنا ہے تو یہ ناز تک پر آپ لاز تک جرور دیکھے گا بس اس طریقے سے ہم ٹکی بنا لیں گے اور ٹکی کو فرائے نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے ہم سارے ٹکی بنا لیں گے اور اب کیا کریں گے بریڈ لیں گے اور بریڈ میں ہم کیا کریں گے تھوڑا سا کیچپ لگا دیں گے پورے میں نہیں لگائیں گے بس تھوڑا سا لگا دیں گے اور اس کے اوپر بنایا ہوا ٹکی رکھ دیں گے اور ٹکی کو اچھے سے یا تو فیلا دیجی اے نہیں تو بیچ میں ایسے ہی ڈالیں دیجی اور اوپر سے ایک بریڈ ہم ڈال دیں گے اور بریڈ ڈالنے کے بعد کведیں کٹ کرنے کے بعد ک освے ملہ چمچ تیل کا پک酱 کینم اور آیت میں ہم گی بیسل کے قعarde کرنے کے بعد کنی کٹ کرنے کا پک کٹ کرنے کی خانت ہم گپاہ پکنے کی 맞یaxter بس ایک چمچ دیل ڈال کر کے اچھے سے فیٹ لیں گے اور بس اسی طریقے کا ہم گھول تیار کریں گے اور اب کیا کریں گے پین میں ہم تیل گرم کریں گے تیل جب گرم ہو جائے گا تو گھول میں بنائے ہوا بریڈ کو ہم ڈپ کریں گے اور ڈپ کر کے اس کو ہم فرائی کر لیں گے تو آج بندہ ہے بریڈ پکورا جو سام کے چائے کے ساتھ بہت ہی زیادہ کرسپی تیسٹی یہ کرکورا سا دھنیا کا فلیور والا یہ بریڈ پکورا آپ کو بہت ہی زیادہ تیسٹی لگے گا تو ایک بار آپ اس طریقے سے بنا کر کے ضرور دیکھیں گے اور فلیم کو رکھیں گے ہم میڈیم میڈیم فلیم پر اسے ہم دونوں طرف سے کرسپی ہونے تک اسے ہم تل لیں گے بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتا ہے اور بس آپ پانچ منٹ میں اسے بنا لیں گے زیادہ بنانے کا بھی محنت نہیں ہے اس میں بس زیادہ مسالہ بھی نہیں ہے بس تھوڑا سا تھوڑے سے مسالے میں گھر کے ہی کچھ سمان سے بہت ہی زیادہ تیسٹی سا یہ ناستہ بن کے اسام کا ناستہ یا آپ بچے کے ٹیفن وکس میں بھی دے دیجئے تو اسارہ فینس کر کے آئیں گے انہیں بہت ہی زیادہ پسند ہوگا یا اسام میں چائے کے ساتھ آپ بنائیے بہت ہی زیادہ تیسٹی لگے گا تو ایک بار آپ بنا کر کے ضرور دیکھیں گے اور آج اسے ہم کیا کریں گے دونوں طرف سے پلٹ کے ہم سیکھ لیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے تو آج کے کچھن ٹپس ہے بھڑوا پکوڑیں بنانے کے لیے بھڑاون میں تھوڑا سا میش کیا ہوا پنیر بھی ہم ملا دیں گے تو اسے پکوڑوں کا سواد جو ہے سو دوگنا ہو جائے گا اور اب کیا کریں گے دونوں طرف سے کرسپی ہونے تک اسے ہم تل لیں گے اور ہم اسے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے کہ کتنا پیارا کلر اس کا آ گیا ہے بس یہ ٹیشٹی پکوڑا بن کے تیار ہے آپ اسے چٹنے کے ساتھ سرف کریں ایسے ہی چائے کے ساتھ آپ کھائیے آپ کو بہت اچھا لگے گا امید ہے کہ میری ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک سیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پھر کھائیے پیجئے مست رہیے اور میری ریسپی کو ٹرائے کرتے رہیے پھر ملتے ہیں لیکس ویڈیو میں تب تک لئے بای